مری میں تمام سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا تین سو اکھتر افراد کو آرنی کے کیمپس میں منتقل کیا گیا جیرمین اینڈی ایم میں لیفٹرین جنرل افتر نواز کا کہنا ہے کہ کلڈنمام باڑیاں روڈ کھولنے کا کام جاری ہے وزیراعلا پنجاب مری میں رسکیو آپریشن کی نگرانی کرتے رہے مری کے تمام اہم شہراؤں کو ٹریفک کے لیے کلیر کر دیا گیا درجمان پنجاب پولیس کے مطابق چھے سے سات سو گاڑیوں کو نکالا گیا کوئٹا کے علاقے مشرقی بائی پاس پر سی ٹی ڈی کی کاروائی چھے کلدم تنظیم کے دہشتگرد مارے گئے اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاع پر دہشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا ملک میں کورونا سے امباد کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد جانبھک ایم سی او سی کے مطابق پاکستان میں کورونا تے جانبھک ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو انسٹھ ہو گئی ایکٹیف کیسز کی تعداد سولہ ہزار چار سو بتیس ہے جاپان میں کورونا پھیلاو روکنے کے لیے امریکی فوجی اڈوں پر پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ جاپانی وزیر آزم فیوکشیدہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں میں کورونا پھیلاو مقامی کمیونٹیز میں کورونا کیسز بڑھنے کا سبب بنتا ہے غیر ضروری عام دورست پر پابندی پر امریکہ سے اتفاق ہو گیا ہے اور کراچی کے شہریوں کا انتظار قتن کل سے گرین لائن بس مکمل فوال کرنی جائے گی اکیس کلومیٹر طویل ٹریک پر اسی بسے صبح ساتھ سے رات دس بجے تک روان دوا رہیں گی بہت سبر کے بعد سہولت ملی تو مسافروں نے بھی سکھ کا سانس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی ہیڈلنز آپ جان چکے بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مری میں تمام سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا تین سو اکھتر افراد کو آرمی کے کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے چیرمین انڈی ایم میں لیفٹنین جنرل اختر نواز کا کہنا ہے کہ مری میں تمام سیاہوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے کلڈنا باریاں روڈ کھولنے کا کام جاری ہے اس سڑک پر ستتر گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں تاہم جو گاڑیاں پھسی ہیں ان میں سیاہ نہیں ہیں وہ گاڑیاں چھوڑ کر خود ہی محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے تھے کلڈنا باریاں کے علاوہ تمام سڑکیں کھول دی گئی ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے جوان امدادی کاروائیوں میں پیش پیش ہیں مری میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے رافتہ کلیر کروانے کے لیے انجینئرز سڑکیں کھولنے میں مصطوف ہیں اور ناظرین دوسری جانے مسلم اگنون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہبا صریف نے سیاہوں کو تحال مری میں بھنسے ہوئے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مری سانہے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ملک پر صرف نالائکی نا اہلی بے حیثی اور ظلم مسلط ہے سانہہ مری سے متعلق حکومت سچائی اور اصل حقائق بتانے تک نہ تاکہ مطابق حکومت عملی بنائی جا سکے ناظرین وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار مری میں رجز کی آپریشن کے رات گئے تک نگرانی کرتے رہے مری کے تمام اہم شہراؤں کو ٹرافک کے لیے کلیر کر دیا گیا ہے ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق مری سے رات گئے چھے سے سات سو گاڑیوں کو نکالا گیا راولپنڈی پولیس زلین تظامیہ اور پاک فوج کے جوان رات بھر متحرک رہے مری کی بڑی شہراؤں پر شدید برفباری بیس سے پچیس بڑی امارتی درخت گرے جس سے راستر بلوک ہو گئے تھے تمام سیاہوں کو رات ہونے سے پہلے ہی ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا وزیراعلا سن مراد علی شاہ کے میزبانی میں چھٹی صوبائی رابطہ کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں وفاقی وزراء کور کمانڈر کراچی سمیت صوبائی وزراء اور عالی حکام نے شرکت کی اجلاس میں نالوں کی صفائی سمیت مختلف ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی ترجمان کے مطابق اجلاس میں وفاقی وزراء، عصد عمر، عمین الحق اور کمانڈر کراچی لیفٹنٹ جنرل محمد سعید صوبائی وزراء، سعید غنی، ناصر حسین شاہ، ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب، چیف سیکیٹری سیئر سن سمیت دیگر علی حکام میں شرکت کی اجلاس میں گجر اور رنگی نالوں کے صفائی کے ایم سی کے پچیس نالوں کی بہاری پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ گجر اور رنگی نالوں کی صفائی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے سندھ میں متنازہ بلدیاتی قانون کی خیلاف کراچی میں سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا دسویں روز بھی جاری ہے شدید سردی کے باوجود جماعت اسلامی کے کارکنان دن دہارے دھرنے میں موجود ہیں جو مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک سندھ بلدیاتی قانون تبدیل نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا اب آپ کو بتائیں کہ کوئٹا کے علاقے مشرقی بائی پاس پر سی ٹی ڈی کی کارروائی چھے دہشتگرد مارے گئے سی ٹی ڈی ترجمان کے مطابق خفیہ اطلاع پر دہشتگردوں کے خیاف آپریشن کیا گیا اس دوران دہشتگردوں نے سیکیریٹی فورسز پر فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ سے مکان میں موجود مبینہ چھے دہشتگرد مارے گئی مبینہ دہشتگردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے مارے جانے والے دہشتگردوں کا تعلق قلدم تنظیم سے ہے بولٹن میں کچھ بات کریں عالمی وعبا کرونا وائرس کی تو ملک میں کرونا سے ہم بات کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات افراد جام بھک ہو گئے انسی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا سے جام بھک ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو انہتر ہو گئی جبکہ ایکٹیف کیسز کے تعداد سولہ ہزار چار سو بتیس ہے ملک میں تیرہ لاکھ چار ہزار اٹھاون افراد کرونا سے متاثر ہوئے بارہ لاکھ اٹھاون ہزار چھ سو ستاون افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں جاپان میں کرونا پھیلاو رکنے کے لیے امریکی فوجی اڈوں پر پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جاپانی وزرعظم کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں میں کرونا پھیلاو مقامی کمیونٹیز میں کرونا کیسز بڑھانے کا سبب بنتا ہے کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے امریکی فوجی اڈوں سے غیر ضروری عام دورست پر پابندی پر امریکہ سے اتفاق ہو گیا ہے دوسری طرف اسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں گزشتہ روز کرونا سے اب تک کی سب سے زیادہ سولہ اموات ریپورٹ ہوئی ہے کراچی کے شہریوں کا انتظار ختم ہوا کل سے گرین لائن بس مکمل فعل کر دی جائے گی اکیس کلومیٹر طویل ٹریک پر اسی بسیں صبح ساتھ سے رات دس بجے تک روان دوا رہیں گی بہت صبر کے بعد سہولیات ملنے تو مسافروں نے بھی سک کا سانس لیا ہے مکمل طور پر آغاز کا دعویٰ ضرور ہے تاہم اب بھی اور یومیا ریپورٹ مختلف بسیں سینٹر پر خودکار سیڈیو کے تاثب باقی ہیں تو کہیں تعمیر و مرمت کا کام بھی نامکمل ہے نیوز بلیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید باہ خبر رہنے نیوز کے رہنے تو ہیں نور نیوز موسیقی